بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کالیج آن لائن اس ویڈیوٹ رول میں ہم 3D کمانڈز کو سٹارٹ کریں گے تو 3D کمانڈز کو کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے آٹو کیٹ کے اندر 3D جو ٹیبز ہیں جن کے اندر ہم ماؤس کلک کے ہلپ سے ان کمانڈز کو ایکسس کر سکتے ہیں تو ان ٹیبز کو ہم کیسے انیبل کریں گے سب سے پہلے اس پائنٹ کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم سالیڈ ایڈیٹنگ ٹولز کو تھوڑا سا اوورویو دیں گے پھر اس کے بعد ہم ان کی کمانڈز کو سٹارٹ کریں گے پھر اس کے بعد ہے جو رولز ایک آبجکٹ کو اگر ہم 3D میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کون سے رولز ہیں جس کے بیس پہ ہم ایک آبجکٹ کو سالیڈ آب فارمیٹ میں لا سکتے ہیں یا سالیڈ آبجکٹ بنا سکتے ہیں 2D آبجکٹ سے ہم ایک سالیڈ آبجکٹ کیسے بناتے ہیں اس کے اندر ہم وہ دیں گے پھر اس کے بعد ایکسٹی جو سب سے پہلے ایکسٹوزن کی جو سب سے پہلے کمانڈ ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور وہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے تو سب سے پہلے ہم ٹیپس کو آن کرتے ہیں ٹیپس کو آن کرنے کے لئے میں آٹو کیٹ کو کھول لیتا ہوں آٹو کیٹ کو میں نے یہاں سے کھول لیا یہاں پہ جب آپ دیکھیں گے کہ آپ 2D کمپلیٹ کر لیں گے اور اپنے 3D کام کو سٹارٹ کرنے جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ ٹیپس نظر نہیں آئیں گے اور آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جب ورکنگ سپیس کے اس بٹن کو ہم کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ تین آپشنز نظر آئیں گے آپ نے اگر 2D موڈلنگ کرنی ہے تو آپ درافٹنگ اینوٹیشن سلیک کر لیں گے لیکن اگر آپ نے درافٹنگ اینوٹیشن کے اندر ہی رہتے ہوئے 3D کے اندر کام کرنا ہے یا 3D اوبجیکس بنانے ہیں اس ہی ورک سپیس میں رہتے ہوئے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ٹاپ پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد شو ٹیپس میں آنا ہے شو ٹیپس کے اندر آپ نے سلیک کر لینا ہے 3D ٹول تو یہ 3D ٹول آپ کے سامنے آ جائیں گے پھر اس کے بعد ایک اور ٹول ہے جس کو ویجولائزیشن ٹیپ کہتے ہیں یا ویجولائز کا نام سے چانل جاتا ہے شو ٹیپ پر کلک کریں گے اور یہاں پہ آئیں گے اور ویجولائز کو کلک کر لیں گے تو ویجولائز میں ہمارے پاس مارٹیریلز لائٹنگ اور رنڈرنگ کے سارے آپشنز ہوں گی اس کو ہم نیکس ویڈیوز میں جو فیوچر میں آ رہی ہیں اس کو ڈسکس کریں گے ہم سٹارٹ کریں گے 3D ٹول سے 3D ٹول میں جیسے ہم نے پہلے سے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس تین کٹیگریز ہیں مارڈلنگ کی ایک ہے سالیڈ مارڈلنگ ایک ہے سرفیس مارڈلنگ اور تھرڈ ہے میش مارڈلنگ سب سے پہلے تو ہم نے ٹولز کو انیبل کیا ٹولز کو انیبل کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ انٹرفیس آیا اور یہ جو بیسک کمانڈز ہیں سالیڈ کے ریلیٹڈ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہیں گے مارڈلنگ کے ریلیٹڈ ٹھیک ہے نا اور یہ جو چھوٹا سا ڈراب ڈاؤن آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے کچھ اور ایکسٹر کمانڈز آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی اس میں آپ کے میش کے ریلیٹڈ کمانڈز بھی موجود ہیں اور سرفیس کے ریلیٹڈ بھی جو امپورٹ کمانڈز ہیں جس کے ہلپ سے ہم میش آبجیکٹس بنا سکتے ہیں یہ سرفیس آبجیکٹس بنا سکتے ہیں وہ کمانڈز آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی تو سیکنڈ جو پوائنٹز ہمارے پاس ہے سالیڈیڈنگ ٹول بار اس کو ہم سٹارٹ کریں گے پھر اس کے بعد رولز فور این آبجیکٹ ٹو بیکم آ سالیڈ آبجیکٹ تو یہ جو آبجیکٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جب میں نے کلک کیا تو یہ سارے کے سارے آبجیکٹس سالیڈ آبجیکٹس ہیں اور اس میں ایک ایک ایکسٹر نئی کمانڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی پولی سالیڈ اس کو بھی ہم ڈسکنس کریں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی آبجیکٹ کو اگر ہم نے 3D میں بنانا ہے یا اس لسٹ میں سے کسی بھی آبجیکٹ کو آپ نے بنانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ٹاپ ویو پہ کلک کر لیں گے اور آئیسومیٹرگوی میں چلے جائیں گے آئیسومیٹرگوی میں جانے کے بعد آپ کو یہ آبجیکٹس زیٹ ایکسز اور ایکس ایکسز اور وائی ایکسز تینوں ڈائریکشنز میں آپ کو ایک ویو نظر آئے گا یہاں سے سب سے پہلے میں باکس کو کلک کر لیتا ہوں اور باکس کو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں سمپل ایک پوائنٹ اور دوسر پوائنٹ کلک کر لیتا ہوں اور تھرڈ پوائنٹ جو ہے زیٹ ایکسز مجھ سے مانگے گا جیسے اس کو میں کلک کر لوں گا تو آپ کو یہاں پہ ایک باکس نظر آئے گا اب یہ باکس جو آپ کو بنا کے نظر آ رہا ہے یہاں پہ وہ وائیر فریم ویو میں ہے ہم نے اس کو شیڈڈ موڈ پہ دیکھنا ہے تو اس کو ہم شیڈڈ موڈ میں کیسے دیکھ ہم یہاں ٹوڈی وائیر فریم پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ ہم شیڈڈ کو سیلیکٹ کر لیں گے شیڈڈ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد جہاں پہ آپ پہ تھوڑا سا پروسسنگ چلے گی اور یہ آبجکٹ آپ کو شیڈڈ میں نظر آئے گا اسی طرح اگر آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے اور شیڈڈ with edges کو سیلیکٹ کر لیں گے تو آپ کو اس آبجک کے edges بھی نظر آئیں گے اسی طرح اگر میں دوبارہ اس آبجک کو بناتا ہوں تو آپ کمانڈ لائن پہ ذرا دیکھیں کیا کہہ رہا ہے باکس specify first corner point یعنی جہاں پہ آپ نے اس باکس کو بنانا ہے اس corner point کو specify کرو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے specify other corner point یا آپ اس کا کیوب بنانا چاہتے ہیں آپ اس کی length specify کرنا چاہتے ہیں for example اگر آپ نے کیوب بنانا ہے تو آپ کی بورڈ سے c type کر لیں گے اور enter carbon press کر لیں گے c type کرنے کے بعد آپ سے پوچھے گا specify length of a cube کیونکہ کیوب کی یہ خاصیت ہے کہ اس کی length width اور height ساری اے کے ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ type کر لیں گے for example 10 feet 10 feet میں نے type کر لیا اور جس کی وجہ سے یہ box جو ہے 10 into 10 into 10 length width اور height وہ 10 10 feet اس نے اٹھا لیا اسی طرح اگر میں دوبارہ اس کے اوپر میں click کرتا ہوں اور یہاں پہ میں click کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں l type کرتا ہوں l for length یعنی کہ میں نے different length specify کرنی ہے mouse click کے لپ سے میں نے values نہیں enter کرنی بلکہ type کرنا ہے ہر ایک direction کے value کو تو میں یہاں پہ type کر لیتا ہوں سب سے پہلے x axis value مانگے گا کیونکہ length ہمیشہ x axis ہوتی ہے تو یہاں پہ میں type کر لیتا ہوں 15 feet اب مجھ سے مانگ رہا ہے width width میں type کر لیتا ہوں 10 feet اور height مجھ سے مانگ رہا بھی height میں type کر لیتا ہوں 50 feet تو یہ کچھ اس قسم کی آپ کے سامنے object آپ کو یہاں پہ بنا ہوا نظر آئے گا box کے نام سے اس کو میں select کر لیتا ہوں اور delete کر لیتا ہوں یہاں پہ اس کو میں نے select کیا delete کر دیا اس کو میں نے select کیا delete کر دیا اب یہ ساری object جتنے بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے box start کیا باقی ان commands کو ہم one by one کریں گے لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو کچھ rules بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ یہ objects کو ہم solid by click بنا سکتے ہیں values بھی بنا سکتے ہیں یا command line پہ ہم simple box لکھ لیں box box تو ہم اسی command کو دوبارہ reuse بھی کر سکتے ہیں command line کے base پہ بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو second جو important چیز ہے وہ ہے rules for an object to become a solid object وہ کونسے rules ہیں جس کی base پہ ایک object solid object میں بن سکتا ہے تو rule number one کیا ہے rule number one is an object must be a polyline یعنی کہ اگر ایک object کو اگر آپ نے solid object میں convert کرنا ہے تو number one rule ہے کہ an object must be a polyline ایک object جو ہے وہ polyline ہو ٹھیک ہے نا poly کا کیا مطلب ہے multiple and lines means lines اگر میں ایک line draw کر لیتا ہوں ایسے ٹھیک ہے اور یہاں پہ mouse pointer لے آتا ہوں تو یہ ایک polyline ہے ٹھیک ہے اب اس کو یہ rule number one ہے جو کہ ایک object کو اگر solid میں convert کرنا ہے تو پہلا rule یہ ہے کہ an object must be a polyline پھر اس کے بعد rule number two it must be closed from all sides ٹھیک ہے اب یہ جو polyline میں pl type کر کے enter کر رہا ہوں اس کو میں complete close کر لوں گا اور اور یہاں پہ یہ جو polyline ہے یہ open ہے تو یہ object بھی solid میں extrude نہیں ہوگا اور اسی طرح یہ object solid میں extrude ہوگا اسی طرح اگر ایک object جو کہ closed ہے اور وہ polyline نہیں ہے تو یہ object بھی solid میں extrude نہیں ہوگا بلکہ ان کو یہ ان lines کو یہ surfaces میں convert کر دے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ایک object کو solid میں extrude کرنا ہے یا solid object میں convert کرنا ہے کسی بھی ایک design کو that object must be a polyline وہ جو ہے polyline سے بنا وہ اور وہ closed ہو ٹھیک ہے میں نے type کرنے کے بعد اس object کو select کر لیا select کرنے کے بعد میں نے enter کا button press کرنا ہے enter کا button press کرنے کے بعد میں اپنا mouse pointer move کر کے کسی کی point پہ میں click کر سکتا ہوں یا میں type بھی کر سکتا ہوں کہ مجھے یہ height 20 feet چاہیے تو 20 foot کے height پہ اس نے extrude کر لیا اسی طرح اگر یہاں پہ اس کو میں extrude کرتا تو یہ آپ کو solid format میں نہیں ملے گا اس کو میں نے select کیا enter کا button press کیا اپنا mouse pointer میں کسی بھی direction میں move کر سکتا ہوں اور یہاں پہ میں type کر دیا 20 feet تو یہ اس طرح سے ایک surface آپ کو provide کرے گا جو کے solid geometrical format میں نہیں ہوگا اور اس کے اوپر پھر solid commands یا solid editing commands tools آپ استعمال نہیں کر سکتے رول number one an object must be polylined and rule number two an object must be closed from all sides تو پھر اس کے بعد ex command properly کام کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے commands دیکھے کہ tabs کہاں سے enable ہوتے ہیں solid editing tools ہیں جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے جتنی بھی tools آپ کو نظر آ رہے یہ solid editing کے related tools ہیں ہم اس میں subtraction کریں یونین کریں intersection کریں اور بہت سی interesting commands آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ commands ہیں وہ solid objects کے اندر جو ہم editing کرنے جائیں گے ان commands کو use کرتے ہوئے ہم ایک solid object کے اندر modification کر سکیں یہ solid editing tools ہیں اس طرح جو next topic تھا وہ rules for an object جس کو ہم نے discuss کرتے ہیں an object must be a polyline and must be closed from all sides اور پھر اس کے بعد ہم نے ext command پڑی جس کے حلوث سے جو first extrude object تھا اس کو ہم نے perform کیا اور اس طرح سے یہ